میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ سب لوگوں نے رامن کو جلا کر کس پرکار پریہ برن کو نقصان پہنچایا ہے تو آج یہ دیکھئے کہ اپنے آس پاس ہمارے آس پاس جو پاک ہیں ان کا کیا حال ہے پہلے تو یہ دیکھئے جہاں رامن جلائے گئے ہیں وہاں پر پوری گھاس ہی جل گئی ہے اور کتنا پیڑوں کو نقصان پہنچا ہے اور اسی پاک میں جہاں رامن جلائے گئے ہیں سارا کچھرا کٹھا کر کر یہی کونے میں رکھ دیا گیا ہے کیا ہم لوگوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس پریہ برن کو نقصان نہ پہنچا ہے اس پریہ برن کو دھیان سے سیفلی اپنے فیوچر جنریشن کے لیے چھوڑ دیں پر اب یہ دیکھئے ایک اور یہ دوسرا پاک ہے جہاں پر میں صبح صبح ووک کرنے کے لیے آئی ہوں یہاں دیکھئے یہاں کتنا کچھرے کا ٹھیر لگا ہوا ہے اور کتنا جو ہے بلکل چاروں طرف پیڑ سوکھے پڑے ہیں پانی بھی کوئی نہیں دیتا میرے اکیلے کے ایفرٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مل کر اس کے لیے قدم اٹھائیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیے اپنے آس پاس پارکوں میں صفائی رکھئے دھیان رکھئے کہ کوئی بھی پیڑ نہ کاٹے پریہ برن کو نقصان نہ پہنچائے میں تو دن رات لگی رہتی ہوں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ آس پاس جتنے بھی ہمارے پاک ہے ان میں صفائی ہو اور پیڑوں کا دھیان رکھا جائے لیکن ہمارے آس پاس رہنے والی جنتہ کو بھی دھیان رکھنا پڑے گا سب ہماری سرکاریں اور پورے وشف کے لوگ اس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ پیڑوں کو نہ کٹا جائے پریہ برن کو نقصان نہ پہنچائے جائے کوڑا نہ مچائے جائے اور ہمارے دیش کے پراثان منتری موڈی جی بھی سوچ پہارت عبیان چلا رہے ہیں تو وہ کہاں تک ایک ایک لوگوں کے گھروں کو آخر نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے آپ کو ہی ایفرٹ کرنا پڑے گا آپ کو ہی قدم اٹھانا پڑے گا تو دھیان رکھئے گا کہ اگلی بار ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کہ پریہ برن کو نقصان ہوں Thank you